بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ہی مران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکلی مران علی سمال بزنس کے حوالے سے آج میں لاہور ہار روڈ مارکیٹ میں موجود ہوں لیڈی لائٹ کے حوالے سے جو کہ کبھی نہ فلوپ ہونے والا بزنس ہے عام گروہ میں لاہٹیں یوز ہوتی ہیں اور وہ میرے بھائی جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس کاروبار میں آپ کو تھوڑی سی جگہ درکار ہوتی ہے اور آپ منیمم بجٹ سے یہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں لیڈی لائٹ میں جو زیادہ تر یوز ہونے والی لاہٹ ہے وہ بارہ وارڈ ہے جو ریگلر یوز ہونے والی آئٹم ہیں فرید بھائی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ڈیٹیل لیتے ہیں کہ کام بندہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو منیمم کتنا بجٹ اس کے پاس ہونا چاہیے اور وہ کیسے اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں درکار ہوتی ہیں کیا اس کے لیے اپنا برینڈ جسٹرک کروانا ہوتا ہے مکمل ڈیٹیل لیتے ہیں فرید بھائی سے اسلام علیکم فرید بھائی علیکم السلام کیسے ہیں بہر بھائی شکر اللہ کا امنا بھائی اچھا فرید بھائی لیڈی لائٹ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو گائیڈ کریں کہ جو میرے ویور بزنس کرنا چاہتا ہے چھوٹا بزنس اپنے گھر میں رہتے ہوئے وہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے کر سکتا ہے ایک لیڈی لائٹ اس کے تیاری پر کتنا خرچہ آتا ہے کمپوننٹ جو یہ لیڈی لائٹ میں یہ کمپوننٹ یوز ہوتی ہے یہ پر کمپوننٹ پرائزز کیا ہے اور یہ اس کو فل تیار کر کے یہ کمپوننٹ کتنے میں پڑھتی ہے ڈیٹیل سے گائیڈ کریں جی امران بھائی یہ ہے بارہ وارڈ کا ایسکیڈی آپ کو پڑھے گا یہ چپ ہے یہ بوڈی ہے یہ چوڑی پین ہے جو بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے یہ آپ کو پڑھے گا 77 روپیس کا یہ مکمل پارٹس جس میں چپ ہے اور مکمل بوڈی ہے چاہیے وہ پین میں لینے یا چوڑی میں لینے وہ 77 روپیس میں آپ کو پڑھ جائے گا ایک پیس اس کے لئے جو بوڈیٹ بڑھیں گے اس کے لئے جو باکس تیار ہوتا ہے وہ باکس کتنے کا پڑھتا ہے کیا وہ رجسٹر کروانے پڑھتا ہے اس کو رجسٹر کروانے پر کتنا کرچا ہے یہ کیا سہی رہنے رجسٹر کرانے کو ایک بہت دورت ہے اس کے لئے رجسٹر کرانے کی آپ کو بھی برینڈ لگا گیا اپنے نام کا برینڈ لگا گیا اس کا برینڈ کی وہ کی اپنی مرضی ہوتی ہے جیسے ہم اپنے نام کی چیز سیل کر رہے ہیں برینڈ کی ہم نے اپنا رجسٹر کر آیا ہوئے چپ میں ہمارا لوگو لگا ہوئے بقائدہ اچھا صحیح اچھا یہ ایک بلپ کی کمپورنٹ 77 پر پڑھتی ہے اور اس کا بوکس کی دنے کا پڑھتا ہے بوکس آپ کو 7 سے 8 کا پڑھے گا ساتھ سے آٹھ روپے کا بوکس پڑھے گا اور یہ تقریبا 96 میں پڑھ جائے گا ایٹی فائیٹی سکھ میں بڑھ جائے گا بوکس ہے اس کو اٹیار کر کے اٹی بوکس میں ڈالنے تک کتنا خرچہ آتا ہے اٹیار کا ہوتا ہے پانچر روپے اچھا پانچ روپے تیار تو اٹھا دقریبا نوی روپے میں یہ ہمارا پھول پیس تیار ہوگا چاہیے ہو جائے اچھا اس کے لئے کوئی مشین چاہیے ہوتی ہے چوری پین کو پریس کرنے کے لئے پریس مشین چاہیے ہوتی ہے صرف پریس مشین کے پاس چھوٹی مشین سے ہم اسے کیار کر سکتی ہے اچھا اس کو ضروری ہوتا ہے اچھا یہ پریس کرنے کے لئے ضروری ہوتی ہے چھوٹی مشین چاہیے ہوتی ہے اچھا اس مشین کی کیا برائٹس ہے یہ پچی سو کی ہے اچھا یہ پچی سو کی مشین ہے کوئی میرا بیوپ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے چھوٹا بزنس مینمم کتنا بجٹ ہونا چاہیے اس کے پاس کہ وہ اپنا کرو بار سٹارٹ کر سکے پچاس سے سو پیس سے سٹارٹ ایزی دکھا سکتا ہے وہ مطلب کہ پانچ سے دس ہزار کی رینج میں وہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے جی بالکل صحیح اچھا کیا بارہ ملڈ میں بھی رینج اویلے بلے ہوتی ہے آپ کے پاس جی ہماری بار پانچ وارڈ ہے سات وارڈ ہے بارہ وارڈ ہے لیکن چیز ایک نمبر ہوگی کیونکہ مارا اپنا لوگوں کو بقاعدہ لگا ہوگا پانچ کی وارڈ نہیں ہوتی بلکل مارکیٹ میں کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے مارکی میں کمپیٹیشن زیادہ ہے مارکی میں لوگ کو نہیں پتا چلتا ہے وہ سستے کے چکروں میں چیز گلت پکا لیتے ہیں وہ پھر آگے برنٹی دیتے ہیں نقصان ان کا ہوتا ہے صحیح مطلب یہ مکمل تیار کار کے نوی رپیہ کے پڑھتا ہے اور مارکیر میں یہ ڈیر سو سے لے کے دو سو کی رنگ تک یہ ایزیلی سیل ہو رہا ہے اچھا خاصا تقریب بن ہے سو رپے تو مارجن ایک پیس کے پیچھے بچ جاتا ہے اگر دو سو کا سیل ہوتا ہے تو سو ایک سو دہ سیل پہ کا مارجن مل جاتا ہے اگر کوئی بندہ بنا کے ہون سیل میں دیتا ہے شوپ کیپر کو دیتا ہے سیل روڈ کرنے کے لیے تو اگر اس کو ایک سو چیلیس یا ایک سو پچاس میں بھی دے تو پھر بھی اس کو چیلیس پچاس رپے پیس کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے اچھا بارہ وارڈ کے علاوہ اگر اٹھارہ وارڈ کا کوئی بسنس سٹارٹ کرنا چاہتے تھا اٹھارہ وارڈ کی لائٹ بنانا جاتا ہے تو وہ کیا طریقہ کر رہا ہے یہ اٹھارہ وارڈ کے مات پر یہ ٹیپ پری ہوئی ہے عمران بھائی یہ چلے گی نبے سے دو سو ساٹھ وول تک اچھا نبے سے دو سو ساٹھ وول تک یہ چلے گی ایزیلی اچھا بجٹ پندرہ سے بیس ہزار تک ہونا چاہیے یہ ایزیلی اتنا ہونا چاہیے بجٹ پندرہ سے بیس ہزار تک ہے یہ بندہ ایزیلی سٹارٹ کر سکتا ہے بلکل یہ کتنے پیس پندرہ سے بیس ہزار کی پچاس سے سو پیس بھی اس کا جس کی جو بھی رینج ہوتی ہے کوئی سو پیس لیتا ہے کوئی پانچ سو کئی ہزار جس کا اپنا دل ہوتا ہے مطلب منیمم بجٹ سے لے کے میکسیمم بجٹ تک جی بلکل جتنا مال چاہیے ملے گا آپ کو اس حساب سے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے جی ایسے ہی ہے صحیح اگر کوئی بارہ مولڈ کا بنانا چاہتا ہے تو بارہ مولڈ کی چپ میں کوئی پرائزز کا فرق ہوتا ہے جی بلکل کام ہوتی ہے وہ اس کی پرائز 24 کی چپ ملے گا آپ کو کھلی اچھا وہ چوبیس روپے کی جی کوانٹری میں اچھا اور وہ مکمل پارٹس لیتا ہے بارہ مولڈ میں تو مکمل پارٹس کتنے کا پڑے گا مطلب ٹوٹل کمپورنٹ ڈال کے وہ آپ کو پڑے گا 55-57 کا اچھا 55-57 کا اچھے والا وہ اس میں بھی کیونکہ کوئیٹہ مالا جاتا ہے تو اس میں بھی وہ برینٹی آگے دیتے ہیں اس میں بھی ہلکی ہوتی ہے اچھے والی بھی ہوتی ہے اچھا بارہ مولڈ کا کوئی سٹار کرتا ہے تو وہ تقریبہ 56-57 روپے میں وہ ٹوٹل بلپ تیار ہوگے پڑے گا جی اس کی اچھا اور تیار کر کے کتنے کا پڑے گا پانچ چلوٹل بھی تیاری کیا ہوتی ہیں تقریبا 60 روپے پوسٹ کر جائے گا ایک لیڈی لائٹ اور ڈی سی لائٹ کی تو مارکنٹ میں ویسے بھی ڈیمانڈ ہے مارکنٹ میں ڈی سی لائٹ کی پرائزز ڈیر سو دو سو ڈیسو آنٹ او سٹی زیادہ چلتا ہے یہ مختلف لائٹوں میں مختلف لائٹ ہیں جی اسی ہے صحیح تو کیا اس کے لیے بھی کوئی اعلیدہ مشین لینی پڑتی ہے ایک ہی مشین نہیں یہ پانچ مشین جس میں چوری پینڈ میں آپ کر دیں اچھا ایک ہی پانچ مشین لینی ہے دوزار پچی سو وہ آپ اس کی پرائزز بتا رہے ہیں اور ایک پانچ مشین سے ہم کوئی بھی کہہ رہی کہ ایلی ڈی لائٹ بلب جو ہم تیار کریں جی اٹھارہ اور پچی سو پانچ اور سات اور ہر چیز اسی سی تمام رینج کے ایلی ڈی لائٹ ہم اس پانچر مشین سے سارے بنا سکتے ہیں جی بلپ ایسے اس کے لیے اعلیدہ کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے نہیں بلپ ایسے صحیح اچھا کوئی میرا بیور پرچیزیں کرنا چاہتا ہے رائٹ کے حوالے سے اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے اگر وہ آپ کی شاپ کا وزر کرنا چاہتا ہے وہ کس طرح آ سکتا ہے آؤٹ اوپ سیٹی مگوانا چاہتا ہے آپ سے تو وہ کس طرح ہم گوا سکتا ہے آؤٹ اوپ سیٹی کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو پیمر لگانی پہتا ہے تو حمیدہ سے بیمار بیلٹی کراتے ہیں ان کو صحیح اگر مظلم کوئی بھی وہ سلیٹ کرتا ہے چوز کرتا ہے کہ ہمیں بارہ وارڈ میں چاہیے سات وارڈ میں چاہیے اور اتنی کونٹوٹی چاہیے ٹھیک ہے اسی حساب سے آپ کو اس کی فول پیمر لیں گے دیں نا آپ کو کارگو بیلٹی کروائیں بلکو اس میں ان کا یہ بھی ہوتا ہے باڈی میں جو بھی پرنٹ کروانا ہوتا ہے وہ بھی اسی پرائز میں ایڈ ہے وہ بھی پرنٹ کر کے ہم دیں گے آپ کو جو بھی اچھا وہ پرنٹ گیا لوگوں پرنٹ کروانا چاہتے ہیں وہ آپ اسی پرائز میں وہ پرنٹ کروا کے بھی دیں گے صحیح تو کوئی میرا ویور آنا چاہتا ہے آپ کی شوپ پہ تو وہ کس طرح دیا سکتا آپ کی شوپ پہ ہمارے یہ ہار روار میں شوپ ہے اجوہ جواد سینٹر میں گراؤن فلور میں بارہ نمبر شوپ دکان کا نام ہے اچھا بارہ نمبر دکان اجوہ جواد کی بیسمنٹ میں گراؤن فلور پہ جی بالکل صحیح تو ناظرین فریز بھائی کا نمبر آپ کو ویڈیو پہ مل جائے گا آپ پرشیزنگ کرنے کے حوالے سے یعنی ڈیلائیڈ کہ اگر آپ بسنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں چھوٹا کرومان اپنے گھر میں رہتے ہوئے آپ پار ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین موقع ہے بہترین چیز ہے کہ آپ کم وقت میں اپنا پار ٹائم بزنس کر سکتے ہیں چھوٹے بزنس سے آپ سٹارٹ اپ کر کے آپ منتلی جتنے ہی آپ کا بجڑ ہوگا اس سے حساب سے آپ اپنے وائل رینج تک جا سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنے بھی بر آئیے ہوپ کے بری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پساندہ ہی ہوگی آپ کو پساندہ ہی ہوگی پساندہ ہی ہوگی آپ کو پساندہ ہی ہوگی چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سببکرائب کردہ بھی بر تھا کہ اس طرح کہ انفرمیٹک ویڈیو میں آپ کے لئے براہ تھا ملتے ان شرکس ویڈیو میں ترک پک لے اپنے